کیا آپ نے کبھی ایسا ہیلیکپٹر دیکھا ہے جس میں دو روٹیٹنگ بلیڈز لگے ہوتے ہیں یا ایسی لگجوریس گاڑی جس کے ساتھ رات کے وقت ٹرونز اڑتے ہیں اور کیا آپ نے ایسا مانشٹر ٹرک دیکھا ہے جو مانشٹر ٹرکس کی دنیا کا بادشاہ ہے اور کیا آپ نے ایسی انکریڈیبل ویکل دیکھی ہے جو پتھری جگہ سمیت پانی میں بھی چل سکتی ہے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس 97 ریڈر یہ ایک میڈیم سائز ہائیلی ایڈوانس فیچرز رکھنے والا ایک تیسرین ہیلیکپٹر ہے اس کی ٹاپ سپیڈ چار سو پچاس کلومیٹر پر آر ہے اس میں کچھ ایسے ایرو ڈانیمکس فیچرز دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پل بھر میں اتنی زیادہ سپیڈ پکڑ لیتا ہے اس میں روٹیٹنگ بلیڈز کے دو سیٹ فیٹ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایڈوانس بیلنسنگ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے جس کی بدولہ یہ ہیلیکپٹر لینڈنگ اور ٹیک آف کے وقت سٹیبلٹی برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ہائی سپیڈ کے ساتھ اڑنے کے سلائیت بھی رکھتا ہے یہ ہیلیکپٹر دس ٹین کے وزن کے ساتھ اڑان بھر سکتا ہے اس کی لمبائی 36 فٹ ہے جو اسے ایک میڈیم سائز اور یونیک لکھ دیتی ہے اسی میڈیم سائز کی وجہ سے اس لگیوریس گاڑی میں چار عدد الیکٹرک موٹرز لگی ہوتی ہیں یہ گاڑی کاربن فائبر، الیمینیم، سٹیل اور گلاسے بنائے گئی ہے اس کے سائز میں بڑے اور چوڑے ٹائرز اس کو روڈ سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ روڈ گریپ بھی فرام کرتے ہیں آوڈی اے ون میں نصب کیے گئے سینسرز ٹائرز کے پریشرز کو سینس کر کے گاڑی کو روڈ میں ارجشٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں جس سے گاڑی میں موجود مسافروں کا سفر پرسکون اور آرام دیے گزرتا ہے اسے بنانے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ راستے میں موجود پچاس سینٹی میٹر کے کھڑے بھی اس گاڑی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر کہیں راستے میں رات ہو جائے اندھیرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی مدھم پڑ جائے تو اس وقت اس گاڑی میں موجود پانچ ادر ڈرونز حرکت میں آتے ہیں جن کے اندر پاورفل لائٹ سسٹم لگا ہوتا ہے جو سارے راستے گاڑی کو راستہ دکھاتے جاتے ہیں اور ان ڈرونز کا کنٹرول گاڑی میں لگے آن بورڈ سکرین پر آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے آوڈی کا یہ مادل انوائرمنٹلی فرینڈلی بھی ہے گیس منکی گیراج پیش خدمت ہے آپ کے سامنے گیس منکی گیراج کا مانسٹر ٹرک اس منسٹر ٹرک نے کئی بار منسٹر ٹرک کمپیٹیشن میں حصہ لیا ہے اس منسٹر ٹرک کو گیراج میں بنایا گیا ہے یہ منسٹر ٹرک گیراج کی سپیرٹ کو سب کے سامنے لاتا ہے جو بھی اسے دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ یہ اتنا سمپل ہوتے بھی منسٹر ٹرک کی دنیا کا بیتاج بادشاہ بن چکا ہے کسی کا دل بھی اس کو دیکھ کر اسے چلانے کا ہی کرے گا اس کے ڈرائیور کی مانے تو اسے چلانے کا مزہ اس دنیا میں سب سے کمال کا ہے فیڈ ٹرک اس فیڈ ٹرک کو ایک کینیڈین کمپنی نے بنایا ہے پیش ٹرک کی خاص پاس یہ ہے کہ اس ٹرک کو کہیں بھی چلائے جا سکتا ہے کینیڈا کے بعض علاقوں میں سارا سال برف جمعی رہتی ہے جس پر سفر کرنا وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اس کی ٹائرز اس کو کسی بھی سطح پر چلانے کے لیے اس کے ہلپ کرتے ہیں چاہے وہ پانی ہو یا برف یا پھر کچڑ بھری زمین یہ وہیکل ریموٹ ایریاز میں لوگوں اور روز مرہ کے سمان کو پچانے میں کام آتا ہے جہاں کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچا جا سکتا اس کو ریموٹ ایریاز میں وائرز ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کی وینگ کیپیسٹی بھی پانچ ہزار کلو گرام ہے جو اسے ایک زبردست مشین بنا دیتی ہے ایچ ٹو او سیلمینڈر اس وہیکل کو فلیپائن کی ایک مشہور کمپنی نے بنایا ہے یہ آٹو رکشے جیسا دکھنے والا وہیکل زمین کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی چل سکتا ہے اس میں دو سو کیبک سینٹی میٹر کے گیس انجلز لگائے گئے ہیں جو اس کو تیرہ ہارٹس پاور کی طاقت دیتے ہیں زمین پر اس کی ٹاپ سپیڈ سکسٹی کلومیٹر پر آر ہے اور پانی میں اس کی ٹاپ سپیڈ الیون کلومیٹر پر آر ہے اس وہیکل میں چھے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور پانی میں اسے چار لوگوں کو بٹھانے کی اجازت ہے اسے چلانا بہت زیادہ آسان ہے اس کو چلانے کے لیے آپ کو کسی طرح کی ٹریننگ یا لسنس کی بھی ضرورت نہیں اس کی قیمت تقریباً سات سے آٹھ لاکھ روپے تک ہے